تو جو بھی اسٹرینڈ دو حضر اکیس میں بورڈ اگزام دیئے تھے ان کے لئے ایک بہت برخص خبری ہے دراصل اس بار سارے پانچ لاکھ سے زیادہ چھاتروں کو نیسنل اسکولرسپ کا فائدہ مل سکتا ہے سارے پانچ لاکھ سے زیادہ چھاتروں کو تو چلیے پوری خبر کیا ہے کیسے اس اسکولرسپ کا لاو اٹھانا ہے ساری چیز کو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بیہار بور سے جریہ ہر جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مد بولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تو جیسا کہ آپ لوگ اپنے موال سکن پہ دیکھ پارے ہوں گے انٹر کے ساڑھے پانچ لاکھ ویڈیارتیوں ہوں گے پنجی کی ریت چلیے پوری خبر کو ہم لوگ تھا جاننے کوشش کرتے ہیں انٹر میڈیٹ کے سارے پانچ لاکھ چھاتر اور چھاتراؤں کو نیسنل اسکولرسی پورٹل نیس پی پر رشیر ہونے کا موقع ملے گا اور یہ جو نیسنل اسکولرسیپ ہے یہ کندر سرکار کے دوارہ دیا جا رہا ہے تو کندر سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے ابھی راج سرکار کے دوارہ کن کونس کا اسکولرسیپ ملے گا میں آگے آنے والے ویڈیو میں آپ لوگ کو انفارم کروں گا ایک بار نیس پی پر ریجسٹر ہونے کے بعد ویڈیارتیوں کو ہر طرح کی چھات ورطی کی جانکاری ملے گی تو سب سے پہلے جو بھی اس بار فارس ڈیوین سے پاس ہوئے ہیں تو ان کو نیس پی پر جو ہے ریجسٹر ہونے کا موقع ملے گا وہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں نیس پی پر اور اس کے بعد ہر طرح کی چھات ورطی کا یعنی کہ ہر طرح کی سکولرسیپ کا ان سٹرینڈ کو انفارمیشن ملتا رہے گا کہ کون کون سا سکولرسیپ ابھی آیا ہے اور اس کا کیسے لعب اٹھا سکے وہ سارا کا سارا انفارمیشن آپ لوگ کو ملتا رہے گا اس کے علاوہ چھاتروں کو ریجسٹرین کا کوئی سلک بھی نہیں دینا ہوگا اور اس پہ جب آپ ریجسٹر کریں گے تو کوئی بھی آپ کو پیسہ نہیں دینا ہوگا اس کے لیے پیہار بورڈ نے کوٹی وار کٹ آف جاری کیا ہے جو چھاتر یا چھاترہ اس کٹ آف میں آئیں گے انہیں نیس پی میں ریجسٹر کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو ایک کٹ آف مارکس جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ اس پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پا رہوں گے کٹ آف مارکس جو جاری کیا ہے اس کا لسٹ بھی جاری کیا ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو کیسے آپ اپنا نام چیک کریں گے وہ بھی چیز میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو کے ان تک بنے رہیے تو کٹ آف مارکس کتنا جاری کیا اب اس پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں پہلے پوری خبر کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں بیہار بورڈ کی مانو تو مانو تو پرثم سرینی کے سبھی تین لاکھ ایک سٹھ ہزار پانس سنتانوے ودیارتی اس کے علاوہ دیوتیس رہنے کے تین لاکھ ودیارتی سامل ہے یعنی کہ جو سکینڈیون سے پاس ہوئے تھے اور جو فوسڈیون سے پاس ہوئے تھے سب کو اس بار موقع ملے گا رجیشن کرنے کا یہ نسپ پہ اس بار دوہزار بھی اس کی اپکچہ دیٹھ لاکھ ودیارتیوں کو ادھک شامل ہونے کا موقع ملا ہے گیات ہو کی سکچہ منترالے دوارہ نسپ کی سوویدہ دیش بھر کے چھاتروں کو دے جاتی ہے ان میں سے ایک بار رجیشن ہونے کے بعد چھاتروں کو دیس بھر کے سبی طرح کی چھاتویرتی کی جانکاری دی جاتی ہے اس سے ادھک سے ادھک ودیارتی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب چلیے کٹ آف مارک جو جاری کیا ہے حالانکہ اس کا لسٹ بھی جاری کیا بھی ہار بوٹ لیکن ابھی تک بھی ہار بوٹ کے آفیسل ویب سائٹ پہ سو نہیں کر رہا ہے جیسے ہی سو کرے گا میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر کے انفارم کر دوں گا لیکن لنک میں ڈیسکرپشن میں دے دیا ہوں اس لنک سے آپ ویب سائٹ پہ وزیٹ کرتے رہیے جیسے ہی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے جیسے یہاں پہ آئیں گے تو اوپر میں ایک پاپ اپ بٹن شو کرے گا NSP cut and list of the students year 2021 یہاں پہ دیکھئے یہ 2022 ہے تو آپ لوگ کو 2021 دیکھے گا جس کا لنک ابھی تک update نہیں کیا گیا ہے اس کو PDF اس میں دیا گیا ہو اس پہ download کیجئے گا download کرنے کے بعد آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں سارا ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے نام mother's name father's name کتنا marks تھا یہ ان ساری چیزوں کو وہاں پہ جو اسو دیا گیا ہوا رہتا ہے اب آپ لوگ کے mind میں ایک سوال جلتا ہوا کہ NSP میں یعنی کہ National Scholarship میں جو اسو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے تو بات یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ٹولت کے بعد کوئی بھی course کرتے تو ہر مہینے اس میں پیسہ دیا جاتا ہے جیسا آپ course کر رہے ہیں اس طرح سے ہزار پندرہ سو دو ہزار پانچ زر تک روپیہ جسو دیا جاتا ہے تو آپ کو ہر مہینے جب تک آپ course کر رہے ہیں تب تک آپ کو جسو پیسہ ملتا رہے گا تو اگلا ویڈیو میں بناوں گا جس میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ آپ اس کو apply کر سکتے ہیں کیسے آپ pressure کر سکتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے so list کب جاری کیا جائے گا final ہے یقینی جتنے بچے کو select کیا جائے گا اس کا list کب جاری ہوگا ان ساری چیز پہ میں details ایک ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو کو جہا ساتھ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی information مل سکے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو please like کیجئے اپنے دوستوں کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی